موسیقی قسمت بدل دی پل میں زمین آسمان کی کہہ دیجئے ایک بار سبحان اللہ یہ اتنے ہی لوگ کافی ہیں آپ ہی لوگ تو پرام کو کامیاب کیے ہوئے ہیں ایک نہیں آپ لوگ فٹ رہے ہیں تاکہ میں بھی فٹ رہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایسا ایسا گفت دوں گا جبکہ دل و دماغ میں جا کے شفٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ گوری کا پرام انشاءاللہ ہٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ بولیں گے انشاءاللہ پرام بہت کامیاب ہو جائے گا کہ قسمت بدل دی پل میں زمین آسمان کی کونوں مکا کو دیکھنے لائق بنا دیا کہہ دیجئے سبحان اللہ بیٹھے اب آپ لوگ ماشاءاللہ کہ قسمت بدل دی پل میں زمین آسمان کی کونوں مکا کو دیکھنے لائق بنا دیا یعنی میرے حضور کو دنیا میں بھیج کر رب نے جہاں کو دیکھنے لائق بنا دیا یعنی میرے حضور کو یعنی میرے حضور کو دنیا میں بھیج کر رب نے جہاں کو دیکھنے لائق بنا دیا مانگی ہوئی دعا میں کرش میں خدا کے دیکھ مانگی ہوئی دعا میں کرش میں خدا کے دیکھ بس نام مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دیکھ اور سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا ایدھر شیر سمات کرو اے بھائی ایدھر دیکھیں آپ قسم خدا کے آپ بولتے ہیں نا تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی بولنا ایک ہزار کا مجمع بولنا مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جو چند لوگ بیٹھے ہیں چیدہ چیدہ منتخاب انتخاب لوگ ایک ایک شخص بیٹھا ہوا یہاں پر ایک ایک ہزار کے برابر ہے مجھے پچاس ہزار کے مجمع کی ضرورت نہیں جو خاموشی کے ساتھ سنیں مجھے یہ چند لوگ چاہیے جو میرا ساتھ دے ہے کی نہیں ساتھ دیں گے آپ لوگ ایک پر ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ مانگی ہوئی دعا میں کرش میں خدا کے دیکھ وسلم مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دیکھ اور سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا ایک بار دل سے ناتے نبی گنگنا کے دیکھ سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا علی بھائی ادھار آجائے بھائی سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا ایک بار دل سے ناتے نبی گنگنا کے دیکھ اور کس نے کہا کہ تیرا مرض لا علاج ہے کس نے کہا کس نے کہا کہ تیرا مرض لا علاج ہے ارے جا ایک بار میرے نبی کو بتا کے دیکھ کس نے کہا تیرا مرض لا علاج ہے جا ایک بار میرے نبی کو بتا کے دیکھ ابھی آپ کے درمیان جنب علی بارہ بگوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اس کے بعد انشاءاللہ ادنان پرتابگری کو آپ کے حوالے کروں گا اس وقت مائک پر علی بارہ بگوی آپ لوگ پیٹ جاتے تو زیادہ بہتر تھا اور جس کو جانا ہے وہ جا بھی سکتا ہے کیونکہ ایک دور مکمل ہو جکا ہے آج آج پانچ منٹ کے لیے آپ لوگ آ جائیں تھوڑا بڑا مشارہ کچھ اچھا ہو جائے گا اور اگر آپ کو کوئی زحمت نہ ہو تو آج 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 تو بہتر ہو جائے گا تھوڑا آپ ہی لوگ کی وجہ سے یہ مشارہ باز نمازشہ سے پڑھیا بہتداری کے ساتھ مزنا جانا ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہاں جائیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا میں مشارہ کا آخری حصہ میں زیادہ نہیں ایک بند میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں سفیان کو ادنان کے ساتھ میں میں کم پروگرام رہے ہیں سفیان زیادہ ساتھ مرہا تو اس وجہ سفیان کا نام جلدی آ رہی تھی اس وجہ سے بہرحال اگر مدینہ جانا چاہتے تو ہاتھ اٹھائیں کہہ دیجئے سبحان اللہ سراج بھائی گئے ہیں کی ہیں اچھا سراج بھائی نہیں سراج بھائی کے بھائی تو ہیں ماشاءاللہ میں مکڑا پڑھتا ہوں سمات فرمائے چل سہرِ مدینہ چل سہرِ مدینہ چل چل شہر مدینہ چل دیوانے شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل دیوانے ہر ذریعے میں مہکے ہیں جہاں آقا کا پسینہ چل شہر مدینہ چل دیوانے شہر مدینہ چل سراج بھائی بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے آقا کے در پر جانا ہے کہہ دیجے انشاءاللہ آقا کے در پر جانا ہے آقا کے در پر جانا ہے آقا کے در پر جانا ہے بس اپنا وہی ٹھکانا ہے آقا کے در پر جانا ہے بس اپنا وہی ٹھکانا ہے جہاں نور کی بارش ہوتی ہے جہاں موسم بڑا سہانا ہے جہاں نور کی بارش ہوتی ہے جہاں موسم بڑا سہانا ہے جہاں موسم بڑا سہانا ہے دیکھ وہاں دیکھ وہاں پر جا کر حسنِ گمبت خزرا چلے شہر مدینہ چل دیوانے شہر مدینہ چل دیوانے شہر مدینہ چل دیوانے شہر مدینہ چلے اور ایک بند پڑکے میں اپنی جگہ لیتا ہوں جہاں معاف گناہ سب ہوتے ہے کہتیے سبحان اللہ جہاں معاف گناہ سب ہوتے ہیں جہاں معاف گناہ سب ہوتے ہیں جہاں امت سارے روتے ہیں جہاں امتی سارے روتے ہیں داغ اپنے گناہوں کے کتنے سب جا کے وہاں پر دھوتے ہیں داغ اپنے گناہوں کے کتنے سب جا کے وہاں پر دھوتے ہیں سب جا کے وہاں پر دھوتے ہیں داغ اپنے گناہوں کے کتنے سب جا کے وہاں پر دھوتے ہیں آنکھوں میں لے کر آنکھوں میں لے کر تو بھی کچھ عشقوں کا توہمہ چلے چل شہر مدینہ چلے دیوانے شہر مدینہ چلے دیوانے چل شہر مدینہ چلے دیوانے مہا تم دبائی